السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز حاضرین سامعین یہ اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ سب اس عید غامی آقائے نامدار مخروب کردگار شفیر المذنبین رحمت اللہ وبرکاتہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبت کیا ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِ الرِّجَالِكَ نَهِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد بچی بید رگا دے آجا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ مَگَرَ اللَّهُ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ایسی عظمت شان والے رسول ہیں کہ خاتم النبیین ہیں تخت ختم نبوت پہ جنوا افروز ہیں اور تاج ختم نبوت اللہ قریم نے ان کے سر پہ رکھا ہے یہ سوا قدیہ ہے اللہ نے ہمارے حضر جی فرمایا کرتے ہیں قطع نظر اس آیتِ قریمہ کے شانِ نظور کی کہ کب ناظر ہوئی علماءِ کرام سے معذرت نہ شانِ نظور کی عرض ہے نہ سید نہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واتحہ بیان کرنا ہے نہ عمر مؤمنین سیدہ زینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے علماء متبنہ کی احکامات بیان کرنے ہیں آپ بھرمایا کرتے ہیں اس آیتِ قریمہ میں اللہ نے تین جیزوں کا ذکر بھرمایا نام مبارک کام مبارک مقام مبارک مَاکَانَ مُحَمَّدٌ عَوَاحَلٍ مِنْ رِجَالِكُمْ اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے کیا سبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام مبارک نے اللہ تعالیٰ عنہ کی حجت تحرید فرمایا اللہ کی سنا کو حمد لہا جاتا ہے انبیاء اور رسل کی تعریف کو نعک لہا جاتا ہے صحابہ اکرام آہل وعد عزام کی تعریف کو منطبط لہا جاتا ہے اور نسلے لوگوں کی تعریف کو کسیدہ کہا جاتا ہے حمد کسی اور کے لیے نہیں نہیں صرف عزام کے لیے ہے تو اللہ تعریف نے اپنی حمد کے ساتھ اپنی محبت کے مین کو جوڑ دیا محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر نیچے بھی آ رہا ہے یہ سفر نیچے بھی آ رہا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مکہ مکرمہ ہے جو دار و ہیچٹ ٹھیرا وہ مجینہ منورہ ہے آپ کی ختمِ نبوت کی دری وہ استعمائی عبادت کا ہم جس کو مسجد کہتے ہیں وہ بھی مین سے ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کو نبسہ کہتے ہیں وہ بھی مین سے ہے موٹی بھی مین سے ہے مجاہد بھی مین سے ہے مدرس بھی مین سے ہے معلم بھی مین سے ہے متعلم بھی مین سے ہے مومن بھی مین سے ہے مسلمان بھی مین سے ہے سبحان اللہ ہاں ہاں جس جگہ کھڑے ہوکے ہم اور آپ اللہ کے حضور اپنی عاجی کا اقراض کرتے ہیں اور اس کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسے بھی مصنعہ کہتے ہیں وہ بھی ممیم سے ہے جہاں علماء بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو ممبر کہتے ہیں وہ بھی ممیم سے ہے ہماری اور آپ کی اجتماعی عبارت کا مسجد میں ایک آٹھ بنی ہوتی ہے ایک ڈانٹ بنی ہوتی ہے ہم اور آپ اس کو محراب کرتے ہیں وہ بھی ممیم سے ہے آرمان آرمان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جس کے پر نشانی یہ ہے کہ وہ سب زمدت کے تلے ہے وہ سب زمدت جو میری اور آپ کی جملہ عمد کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس کے دل جو لوہے کی جانی ہے اس کو مقصودہ شریف کے سبحان اللہ اور پھر ہمارا آپ کو اللہ تعالیٰ کریم جو توشید عطا فرما دے بار بار عطا فرما دے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے آپ کے مقصودہ شریفہ کے سامنے آپ کے روح کے انور کے سامنے پھائے ہوگے آپ کی خدمت میں حبیر دلود و سلام پیش کر سکیں یہاں بندہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یہ عشق رسول یہ چھوے رسالت کا پروانہ پھرا ہوگے آپ کی خدمت میں حبیر دلود و سلام پیش کرتا ہے اس کو مواجہ شریفہ کے تو اللہ نے اپنی حمود کے ساتھ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنانے کے لیے اپنی محبت کی میم کو پٹھا کیا تو محمد بن گیا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذات ہے کہ جنہوں نے جب کچھ نہیں تھا تو تب بھی حمد آپ ہی نے بیان کی جب کہ کچھ تھا تب بھی حمد آپ ہی نے بیان کی جب روز محشر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حمد بیان کریں گے جو کوئی نہیں کرے گا آپ ارشاد فرماتے ہیں میں راج کیا جب میں اور میرے اللہ جب میں اور میرے اللہ اس قدر قرب میں تھے جس کو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں فقان قابقہ وسائنی اور ادھنا اللہ قریب نے مجھے حمد کی وہ قریبات عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیئے جو اس سے پہلے کسی کو جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیئے